کرتے ہوئے ایک آخر پہ ایک حدیث میں آتا ہوں سی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ تو صحابہ اکرام کا یہ جو تصورِ رسالت تھا اب وہ حالتِ نماز میں کیا قیفیت ہی ہوگی حالتِ نماز میں حضرتِ سحل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضرتِ سحل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جب حاکہ علیہ السلام علیل تھے آخری ایام میں ویسال سے پہلے شاید پانی مانگ رہے ہیں تو حدیث کے لفظ ہیں یہ سی بخاری کے لفظ میں روایت پڑھ رہا ہے سی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اور پانچ مرتبہ امام بخاری نے روایت کیا انہا با بکرن کان یسلی لہم فی واجہ ان نبی لذی توفی فیتہ ازا کان یوم ویسنین لہم صفوف فی الصلاة فکاشفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظرو الینا وہو قائم فتبسم ویدھک کان ودعو ورکت و مصحفن فهممنا ان نفتاتنا من الفرح برویتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فناکا سابو بکرن علاقبی لیسن السفہ وزننا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجن الیلسلات فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ بَارْخَسِّتْهُ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق ہے علیہ حدیث آقا علیہ السلام کے آخری ایام جب علیل تھے تو آپ باہر نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے اب صحابہ اکرام کا بتا رہا ہوں کہ ان کا توحید و رسالت کے تعلق میں ان کا عقیدہ کیا تھا توحید و رسالت کے تعلق میں عقیدہ کیا تھا صحابہ اکرام کا کل صحابہ چیزنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے کن دنوں میں حضور نے حکم دیا تھا ابو بکر تم نماز پڑھایا کرو آپ جماعت کروا رہے ہیں صحابہ اکرام صف در صف نماز میں کھڑے ہیں الفاظ حدیث کی آئے ہیں ہم صفوف فِس صلات یعنی فرمایا صفوف لس صلات کہ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے یا نماز کے لیے کھڑے تھے نا حالتِ نماز میں تھے حالتِ نماز میں تھے آقا علیہ السلام کو کچھ حفاقہ محسوس ہوا آپ نے باہر دروازے پر تشریف لا کے تو پردہ ہٹایا آخری حدیث ہے اور آخری بڑی توجہ سے اس کے اندر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ توجہ طلب ہے ہم دن گوش ہو کر پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کی جو آواز صحابہ اکرام نے سنی اب اس پر شاعرین حدیث نے کہا ہے کہ ایک تو کہا کہ شاید صحابہ اکرام نے آواز سنی پردہ ہٹانے کی اور بعض عیمہ حدیث اور شاعرین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جب چہرہ انور سامنے آیا تو اس کا نور نکلا اور مسجد نبوی ریاض الجنہ جو آقا کی مسجد تھی تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ حضور آ گئے تو کیا ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور مسکرانے لگے دیکھ کر منظر دیکھ کر کہ کس طرح ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں میرے صحابہ سخت در سخت جماعت میں کھڑے ہیں منظر دیکھ کے مسکرائے تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اب حالت نماز میں کھڑے ہیں ذرا دیکھئے ہاتھ باندھ کر قبلہ رخمو ہے سجدہ گاہ کی طرف حالت نماز میں صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا قرآن کھل گیا آگے لفظیں فهممنا ان نفتتنا مل الفرح بروعیتن نبی پھر ہم نے حضور کا جب دیدار کیا آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی خدا کی قسم حضور کا دیدار کر کے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں پتا چڑا کہ نمازوں میں تھے حالت نماز میں تھے حضور کی زیارت اور دیدار کی خوشی میں ہم اس حالت کو پہنچ گئے کہ نمازیں توڑ دیں اور سارے کے سارے حضور کا مخرا تکرے میں لگ جائے اب یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہوں آپ میں سے جن لوگوں نے حاضری دی ہے روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وہ یاد کریں منظر اور جن کو موقع نہیں ملا وہ ذرا سمجھیں یہ ریاض الجنہ ہے مسجد ہے جس میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اگر آپ اس مسجد میں کھڑے ہو یا جب صحابہ کرام کھڑے تھے تو جو ایکسٹریم اینڈ ہے جیسے وہ دیوار بائیں طرف ایکسٹریم اینڈ پر جالی مبارک ہے وہاں دروازہ تھا اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کا گھر کا جس کا پردہ ہٹا کے دروازے میں کھڑے تھے باہر میں ہی آئے فکاشفہ سترہ حجرہ صرف وہیں کھڑے تھے اور صحابہ کرام حالت نماز میں کھڑے تو نماز میں نگاہیں کہاں ہوتی ہیں بولیئے سجدگاہ پر نگاہیں ہوتی ہیں آپ اگر اپنے چہرے سیدھے رکھیں میری طرف بلکل متوجہ رہے ایک سکت دائیں بائیں نہ مورے متوجہ اب نگاہیں ذرا نیچے کی طرف جھکا لیں جیسے سجدہ ہوتا ہے تھوڑا نیچے جھکا لیں سیدھا نیچے نیچے جھکا لیں اب آپ کو بائیں طرف ایکس ٹیم پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے یا دائیں طرف کوئی نظر آ رہا ہے کوئی اگر مسکرہ بھی رہا ہو تو نظر آتا ہے بولیئے نظر نہیں آتا تو صحابہ کرام یہ آپ کا حالت ہے اور ہماری حالت ہے اور میں بات کر رہا ہوں عمر فاروق کی نماز کی عثمان خانی کی نماز کی علی شیر خدا کی نماز عبداللہ ابن مسعود کی نماز سلمان خارسی کی نماز معاذ ابن جبل کی نماز ان کی نماز ہو رہی ہے ان کے خشو خضوع اور سجدگاہ پہ آنکھوں کو گارنا نگاہوں کو انہوں نے ایکسٹریم لیفٹ پر اینڈ پر اس دروازے کا پرتہ اٹھا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا اور چہرے کی مسکراہت حالت نماز میں کیسے دیکھ لیں کیسے دیکھ لیں بولیئے دیکھ سکتے ہیں جب تک چہرہ قبلہ رخ سے ہٹا کر اتر مو موڑے نہ جائیں بولیئے جب تک مو موڑے نہ جائیں دیکھ سکتے ہیں تو جب سیابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کا تبسم دیکھ کر یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے اور ہم نے اور ہم نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی تین دن سے ترس گئے تھے آقا علیہ السلام باہر نہیں آئے تھی علالت کی وجہ سے مشتاقان دید ترس گئے تھے تین دن سے کہ دیدار یار کا نصیب ہو جب تین دن سے مصطفیٰ کا دیدار نہیں ملا تھا نگاہیں اور دن تڑپے ہوئے تھے حسر زدہ تھے اچانک جب حضور کا مکھڑا سامنے آیا لوگوں کو کعبہ پھول گیا سب سے کبرہ پھول گئی نماز کی حانت پھول گئی بے ساختہ چہرے مصطفیٰ کی رخ کی طرح مڑ گئے حضور کے دیدار میں مست و بے خود ہو گئے اس وقت عقل اور عشق کا مقابلہ ہوا ہوگا مولانا ماہر ہے سبجیکٹ کے عقل و عشق اور بڑے صاحب زوق ہیں میری میرا زوق کہتا ہے کہ وہ تحویلِ قبلہ کی طرح تحویلِ قبلہ کی طرح عقل اور عشق کا مقابلہ ہوا ہوگا عقل کہتی ہوگی کہ چہرے نہ پھیر ہو نماز چھوٹ جائے گی قضاء ہو جائے گی عشق کہتا ہوگا کہ کوئی بات نہیں آج چہرہ تین دن کے بعد آیا ہے پھیر لو اس لیے کہ نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں اگر نماز قضاء ہو گئی تو ادا ہو جائے گی اور دیدار مصطفیٰ کا رہ گیا تو شاید اس کی قضاء نہ ہو عقل کہتی تھی چہرے نہ پھیرو قابہ ادھر ہے عشق کہتا ہوگا کیا ہوا اگر کعبہ ادھر ہے تو آج کعبے کا کعبہ ادھر ہے تو صحابہ سمت کعبہ پھول گئے اور حضور کا مکھڑا تکنے میں لگ گئے یہ عالم تھا ہاں ہائے ہائے یہ عالم تھا نگاہیں جس نجوے دیدار میں تھی جب روخِ یار سامنے آیا سب کچھ بھول گئے وہ علامہ اقبال نے حضرت بلال کی کیفیت عشق کیا بیان کی ہے نہیں نہیں وہ جو عجیب ہے کہ وہ علامہ اقبال نے بلال بیان کیا ہے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید کی سرابہ نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری لوگو یہ جو مسائے جگڑوں والے عقیدے میں نہ کنا کرو یہ جگڑے فتوے بازیاں تفرکے اس کو برا بھلا اس کو برا بھلا اس عقیدے میں نہ پڑو میں جو سبق دیکھے جا رہا ہوں بس عقیدہ عشق رکھو عشق جس کو عشق ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں پرطان اور تشنی اور گالی گلوٹ نہیں کرتا مس تو بے خود رہتا ہے مس تو بے خود رہتا ہے اب یہ حال تو تھا مقتدیوں کا صحابہ اکرام کا اب آخر میں امام کا حال بھی پوچھ لیں جو سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی منظر دیکھا اور سمجھا کہ شاید آقا علیہ السلام باہر آ رہے ہیں خود تشریر لا رہے ہیں تو حضور کے عدب میں مقتدی صحابہ نے حضور کے عشق میں چہرے پھیر دیئے ادھر اور صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے عدب نے مسلح چھوڑ دیا سمجھا کہ حضور باہر آ رہے ہیں مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹ جب آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ابو بکر مسلح چھوڑنے کو جا رہا ہے لوگوں نے قبلے کا رخ چھوڑ کر مجھے تگنا شروع کر دیا ہے تو آقا علیہ السلام نے آگے الفاظ سنی ہے فرمایا فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَتِمُّ سَلَاتَكُمْ بارخ سطر آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں مکمل کر لو اور پردہ گرا کے پیچھے ہٹ گئے یہ بھی دلیل ہے کہ حالت نماز میں تھے حالت نہیں فرمایا نماز شروع کرو نا اَتِمُّ اپنی نماز مکمل کرو اور خود پردے میں چلے گئے اور دوسرا معنی یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے رخ قبلہ کو چھوڑ کر ادھر پھیر لیے تھے صدیق اکبر نے عدب مصطفیٰ نے مسلح چھوڑ دیا تھا سب کچھ ہو گیا تو آقا نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں پھر پڑو نہیں فرمایا دوراؤ بلکہ فرمایا اَتِمُّ نماز قائم ہے مکمل کرو نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں صحابہ کرام کا تعلق رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بارگاہ توحید کے ساتھ اس طرح کا تھا کہ وہ رسالت کے طریقے توحید اللہ کے حضور اولویت میں پہنچتے اور حضور کی محبت میں حضور کی مستی میں رہتے ہیں شب و روز زندگی حضار کی